ابھی آپ کے سامنے دافتِ خطاب دیتا ہوں اس علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت ولی کامل بزرگ عالم دین حضرت مولانا امان اللہ جباری حافظہ اللہ تعالی آپ نے جانگنے کا ذرا ثبوت دیجئے تھوڑے جے لیکن جاک کے بیٹھو حضرت صاحب بار بار کہہ رہے سی سبحان اللہ کو سبحان اللہ کو تُسی خموشی جی بیٹھے ہو بچے بول دے نے وڈے نہیں بول دے اگر تِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی شان سنن واسطے عظمت سنن واسطے آئے ہو پھر اپنے جاگندہ ثبوت دیو نعرہِ تکبیر نہیں اس طرح نہیں جنہ خدا بولاند ہے نعرہ بھی انہ بولاند ہوئے نعرہِ تکبیر شانِ رب العالمین عظمتِ مصطفیٰ جناب کاری عبدالجبار امان اللہ جباری شاہ کاری صاحب دے خطاب تو پہلے ساتھیوں پریشان نہ ہوئے انشاءاللہ علماء اکرام سارے پہنچ رہے ہیں بہدر علی صاحب صاحب دی گھڑی خراب ہوگئی ہو دوست احباب انہوں لین گئے ہیں داس پندرہ میرے تک انہوں نے انشاءاللہ پہنچ جانا انہی دیر تک تسی بلا تخیر ساڑھے علاقے دی معروف اور عظیم شخصیت حضرت مولانا کاری امان اللہ جباری صاحب لیکن انشاءاللہ تو اڈینار ہم کلام اندینے لیکن انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمان الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرزون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرط الاخرہ محترم میرے مسلمان بھائیو اجد میرے درست دا موضوع ہے آمد مصطفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس دنیا تے تشریف آوریدہ مقصد کیا ہے تو سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی تعریف کریے اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے پوچھیا کہ یا اللہ تو اپنے بندے نال قدوں خوش ہونا قدوں راضی ہونا تو منو اللہ پاک دی ذات نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو کوئی بندہ میری تعریف کر دا وہاں میں دیکھتے پہلے بھی انہوں ریاماں لیکن جدو میری تعریف کر دا وہاں میں خوش ہوکے انہوں دیکھ دا وہاں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ دی تعریف ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت والے دن جدو عامال تولے جان گے تو سب تو وزنی عمل جڑاؤ اللہ تعالیٰ دی تعریف ہوئے گا اور اللہ پاک دی تعریف سپر ڈگریدہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ذرا دل دی حاضری نال لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتوں سورج چڑھ دا ہے اور جتے جا کے چھپ دا ہے میرے اور میرے رب دے محبوب چار کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ تیڑا نہیں دیل کر دا کہنے سبحان اللہ اللہ والے بیٹھے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک کلمہ کسرت نال پڑیا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیاں دیاں زندگیاں چھاں اے اٹھ کلمہ جڑے سی انہاں گن دیتا کہ اپنی گفتگو دے اندر جدوں میں تُسی کوئی شے اقل تو ماورا اپنی طاقت تو ماورا دیکھو تو کہو سبحان اللہ اور جدوں بھی اللہ پاک تو انو خیر دے وے کوئی بھی چنگی شے ملے حتیٰ کہ کھانا پانی تو پھر کہو الحمدللہ جدوں میں تُو انو سخ پہنچے کہو الحمدللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس ویلے بھی تُسی بلندی دی چرف چڑھو کٹھے تے چڑھو پہاڑ تے چڑھو یا تے اڈے درجات ودن کہ تُو پہلوں ناظرہ قرآن پڑھیا پھر حفظ کر لیا پھر اوڈہ ترجمہ پڑھ لیا پھر تفسیر پڑھ لئی پھر تُو بہت بڑے اوڈے تے چلا گیا یعنی جس لحاظ نہ بھی تُسی اوپر نو جاؤ اے ہی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر حتیٰ کہ تُسی اللہ تعالیٰ دی عبادت کر کے اور بہت بڑی عبادت نماز ہے نماز پڑھ کے بھی تُسی فارغ ہوئے ہو کون بھی آخرتِ نماز کی کلمہ ماں آخری کلمہ نماز دا السلام علیکم ورحمت اللہ میرا دل کردہ سارے ایک دوسرے نم صافہ کرو السلام علیکم ورحمت اللہ کرو شبش پتہ لگے کون میرے کول بیٹھا کس حالچ بیٹھے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں میں تُسی ایک دوسرے نل شراکت دے لیازنا کوئی کاروبار کرو کوئی گفتگو کر رہے ہو دو ساتھی گفتگو کر رہے ایک ساتھی ہو دیتے اعتبار نہیں کر رہے تو انہوں اعتبار واسطے کہو لا الہ اللہ کہ پھئی جو میں کہہ رہے ہیں حق سچا اگر میرے کل کوئی دلیل نہیں تھے اللہ پاک تھے جان دے ہیں نا بھی جو میں گل کر رہے ہوں صحیح ہے اس طرح ہی فرمایا کہ جس ویلے تُسی کہو جی کل نو اسی لہور جامانگے تے نال کی کہنا بھئی انشاءاللہ تے اڈے کل نوی گڑی یا تیلنا او دی ٹینکی فول تُسی بلکل تندرست ہو تو اڈا ڈرائور ایکسپلٹ لیکن پھر بھی کہو بولو انشاءاللہ کہ میں لہور جامانگا اگر اللہ چاہے گا تُسی لہور پہنچ گئے خیروفیتنا کی کہو گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاڑے حق چمکدمہ ہو گیا تُسی کہو الحمدللہ ماشاءاللہ اور جدوں میں کسے خوبصورت چیز نو دیکھو کہو ماشاءاللہ سڑیا نہ کرو کسے کل کوئی شیع دیکھ کے کیا کرو ماشاءاللہ کہ جو اللہ نے چاہا انشاءاللہ جو اللہ چاہے گا او ہوئے گا اور پھر پیارے نبی محمد الرسول اللہ سے اس نے فرمایا جو دوں میں تُسی کوئی پیڑی آواز سنو کھوتا ہینکدہ سنو کھوتا روندہ سنو کوئی بندہ غلط گل کردہ تیانو پتا ہے کہ اے گل غلط ہے تُسی کہو کہو لا حولہ ولا قوت الا باللہ اور بقیدہ جنہ دا ایک دروازہ ہے کہ اُدھا نہ ہے لا حولہ ولا قوت الا باللہ اور اس طرح ہی اپنے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں جو دوں میں تو انو کوئی مسیبت پہنچے جس طرح قرآن پاک دے الفاظہ اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِیبَةً قَالُوا قرآن دے کریم اور دیگر اے نہیں ہے گا کہ اللہ پاک نیکین دی دعا کبول کردہ اور بریاں دی دعا کبول نہیں کردھا تو اسی جدو قرآن پاک پڑھوں گے نا تو اُدھے ملے گا کہ سب تو پیلوں اللہ تعالی نے بہت بڑے برے دی دعا کبول کر لے اور سب تو برا کاؤنا شتاں انہیں اللہ تعالی دی بارگاچ دعا اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی جو دعا قبول ہوئی تو مگرو کہندہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کریا کرنگا تو سارے پڑھ لو لیکن ساڑھے مسلمان میرے نزدیک سب تو بڑی دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حق دعا کرنی ساڑھے معاشرے درود مشہور ہے درود فارسی دا لفظ ہے اصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے حق دعا کرنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ازان تو بعد میرے امتیوں میرے حق دعا کریا کرو کی کریا کرو میرے تو دل کردہ ہے کہ میں چھپ کر جوان اور تسی سارے دعا پڑھو پڑھو اللہم رب حاضر دعوت التام والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفزیلہ وابعثہ مقاما محمودن اللذی وعدتہ ہاتھ کھڑا کرو جنہ نوے دعا ہوں دیا دیکھو سارے جنہیں دیکھ لو اور جنہ نے ہاتھ کھڑے کی تیا افسوس کرو کہ میں کسے نو دعا نہیں سخا سکیا اللہ دی قسم ہے انشاءاللہ میں اگلے جمعہ تو پہلے پہلے اے ازان تو بعد والی دعا کسے نو ضرور سخا مانگا او انشاءاللہ تے کہو اپنی بیوی نو سخا دے ہو اپنے بچیاں نو سخا دے ہو اپنے کسے دوست یار نو سخا دے ہو سانو دعا استخارہ دعا حاجت ہیں جی یہ سب کچھ سانو یاد کرنا چاہیدہ ہے تو سب تو فسٹ دعا میرے نزدیک ہے کہ کوئی آدمی دعا کرے کہ دے حق وچ اپنے حق چھ نہیں اپنے ماں پہ دے حق چھ نہیں سب تو پہلے دعا کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حق اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی نام لوے اور کوئی سنے کوئی لکھے کوئی پڑے کسے کوئی میرا تذکرہ ہووے اور وہ میرے حق چھ دعا نہ کرے ایسے بخیل نو اللہ جنتی نہ دےوے اللہ اکبر تو سارے بیق زبان بولو اللہ ہم یہ دہ مطلب کی ہے بھئی بولو یا اللہ جدو میں تسی نبی پاک دے حق چھ دعا کرنی ہے وہ دعا کے دے اگے کری دیا اللہ دے الدعا هو العبادہ الدعا مخل عبادہ اور اللہ تعالی دے ہاں سب تو عزت والی شید دعا ہے کیا ہے دعا ہے اور نبی علیہ السلام سب تو زیادہ دعا کر دے سی میں قسم خاصا قدمہ کہ آج تک کسے نے اللہ کے اینیاں دعاوہ نہیں کی تیا جنیاں محمد الرسول اللہ نے کی تیاں سل اللہ اجڑین لفظ سل اللہ اللہ تعالی رحمت کرے حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم اے بھی نبی پاک دی زبانِ اقدس دے الفاظہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے تو علاوہ کوئی اللہ آگے دعا کرننو تیار نہیں ہوئے گا کہ یا اللہ اپنے بندیاں دا حساب لیلہ جنتیاں نو جنت چپے ای دے دوزکیاں نو دوزک چپے ای دے تے لوگ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک گزارش کرنگے کہ دعا کرو لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیں گے اظہابو الہ محمد صل اللہ علیہ وسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہنگے چلو بھئی محمد اور نبی پاک نے الفاظ کہہ کہو صل اللہ علیہ وسلم تو سب تو فسٹ دعا ہے کہ ایسی نبی پاک دے حقش دعا کریے انہوں ہی فارسی چھ درود کہہ دن دیا لیکن حقیقت ہے دعا اور دعا دعا جو فرق ہے اسی کہنے یا اللہ ساڑے مولویاں نو بخش دے کہو آمین مولوی گناہ گار نہیں ہندے اسی کہ یہ یا اللہ ساڑے والدین نو بخش دے ساڑیاں کمیاں کتائیاں تو درگزر فرما لیکن اسی اس طرح نہیں کہہ سکتے یا اللہ ساڑے نبی دے گناہ بخش دے ساڑے نبی دا گناہ ہے ہی کوئی نہیں ساڑے نبی دا گناہ ہے ہی کوئی نہیں بس اسی جو دو دعا کر دے ہیں کہو اللہم سلعلا محمد عبدکا ورسولک اے بھی نبی پاک علیہ السلام دی زبانِ اقدس دے الفاظہ کہ اللہم سلعلا محمد عبدکا ورسولک یا اللہ تو رحمت کر اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایک شخص آیا کہندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُس ہی اپنے حق چھ دعا دی فضیلت بیان کیتی نا تے میں تے عدے حق چھ ایک حصہ دعا کردا ہوں باقی تین حصے میں اپنے حق چھ دعا کردا نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں ہور ودالہ میرے حق چھ بولو ہور ودالہ کہندہ اچھا جی فرد دو عد نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تُو چاہتے ہور ودالہ کہندہ لو جی ایک قیسہ میرے حق چھ ایک تین حصہ تو اڈے حق چھ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہور ودالہ کیا کیا ہور ودالہ کہندہ لو جی میں اللہ دی بارگاچ تو اڈے حق جی دعا کریا کرنگا تو نبی پاک نے فرمایا پھر اللہ تیریاں ساریاں مشکلان تے حاجتاں پوریاں کر دے گا کوئی بھی گلدی سمجھ آئی حمد و سنا کئی میں علماء اکرام دیکھے وہ تقریر کرنے لگے کہنے دیا مختصر حمد و سنا اے لفظ سی نہیں حمدن کثیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور کئی ہور صحابہ اکرام رویت کر دیا کہ ایک شخص نے کہا الحمدللہ کثیرہ کہ اللہ دی بہت زیادہ تعریف اور پھر انہیں کہا سبحان اللہ بکرتم و اسیلہ اللہ اکبر کبیرہ یعنی اللہ تعالیٰ دی تعریف بہت زیادہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے الفاظ کنے کہا بھئی الحمدللہ کثیرہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرتم و اسیلہ کنے کہا اُو شخص کہنے دا جی میں کہا رسول اللہ سے اس نے فرمایا میں دیکھیا کتنے آسمان دے دروازے کھل رہے ہیں اِنہ کلمیں آباس دے ہیں تو ہمیشہ کہا کرو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دی تعریف بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دی تعریف وقت نہیں ورنہ میں تفصیل چھ جاندہ میں نہیں چوندہ سگا کہ میں علماء کرام اور تیادے درمیان چھائل ہندہ لیکن حصہ ہے تو اڈے سامنے تو سب تو زیادہ جس طرح کہلو کہ حضرت بی بی جویریہ یا میمونہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام صبح دی نماز واسطے گئے تے مسلے تے بیٹھی اللہ دا ذکر و اذکار اللہ دی تعریف کر رہی واپس آئے نا یعنی سورج نکلن تو بعد تے دیکھے آ ساڑی مومنہ دی ماں بیٹھی یا مسلے تے اللہ سانوں بھی کسرت نہ ذکر کرن دی توفیق اطاف فرمائے تو نبی علیہ السلام مسکر آ کے کہنے لگے جدوں دی تُو مسلے تے بیٹھی ہیں نا جو کچھ بھی تُو کیاوا میں ایسے کلمیں کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمیں کہے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی آداد خلقہی ورزا نفسہی وزنت عرشہی ومداد کلماتہ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دی تعریف حمد و سنا تو بعد انگنت لا تداد درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدستے حمد و سنا اور درود و سلام تو بعد آج دے درست دا موضوع ہے آمد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقصد کیا ہے میں تہاڑے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی گوھر کرو ذرا اللہ تعالیٰ نے حکماً فرمایا کہ فَيْزَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَسْتَئِزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جو دو امید کوئی قرآن پاک دی تلاوت کرے نا وہ پہلو اے پڑھیا کرے پڑھو اعوذ باللہ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کیوں بھی یہ دا کی معنی ہے اللہ منو شیطان مردود تو بچا اللہ منو شیطان مردود تو بچا اور ایک سو تے چودہ سورتہ ماں قرآن پاک دیا ایک سو تیرہ سورتہ دے شروچ لکھیا ہویا سارے پڑھو کی لکھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک دے نانال جڑا بڑا ہی بخشنہار بڑا ہی مہربان لیکن ایک سورت ہے توبہ او دے شروچ اے نہیں لکھیا میرا نہیں دل کر دا کہ میں ایس طرح تو انو پڑھ کے سنا کے کہہ دیا جی سورت توبہ دے شروچ اے نہیں لکھیا نہیں لکھیا جو تو انو سمجھ آ گیا کئی سورتہ قرآن پاک دیا ہیوانہ دے نانتے سورت بقرہ ہے اوہ بقرہ دا میں نہ کیا گائے سورت نمل ہے سورت نحل ہے سورت نمل دا کی معنی اور سورت نحل ماخیدی مکھینوں کے اندیا اس طرح ہی کئی سورتہ ایسیاں ماں کہ جیڑے اپنے موضوع دے لحاظنا انہ دا نا سورت القیامہ اوہ دے جھ قیامت دا بیان ہے ایک سورت یونس ہے سورت یوسف ہے سورت حود ہے اور ایک سورت دا نا ہے سورت ابراہیم علیہ السلام ایک سورت ہے قرآن پاک دے اندر جیڑی میں ایک آیت تلاوت کیتی ہے اوہ سورت دا نا ہے سورت الانبیاء کی نا ہے بھئی سورت الانبیاء کون انبیاء خدا دی خدای چھ سب تو اچی شان والے انبیاء انبیاء علیہم صلات و السلام تو مختصر ایدر دیکھو میرے حال سورت الانبیاء نبی دی جمع ہے انبیاء تو تُسی کہلو کہ اے سورت جیڑی ہے اے دے وچ اکثر انبیاء اکرام دا تذکرہ اور اے دا نا کی راک دیتا سورت الانبیاء اور اے دی پہلی آیت دیکھو اور اے روز روشن دی طرح ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم صلات و السلام اس دنیا تے آئے سارے اندے آوندہ ایک کوئی مقصد ہے سارے اندے آوندہ ایک کوئی مقصد ہے کی مقصد ہے سن لو کلے کلے بیٹھ کے سوچنا میں نہیں کہنے دا کہ میں بہت بڑا عالم ہے اور تُسی جن نے بیٹھے ہو تو اڈا علم کٹھا کریے میرا تکرتی بھی نہیں بڑھن دا تو اڈے برابر تُسی اس طرح میری گفتگونو سنو کہ میں تے اڈا شگیردہ تُسی میرے استاد ہو تے استاد نو فکر اندیا کہ شگیردہ سبق سنیے کوئی غلطی رہ گی کہ تے جا کے سبق سنائے گا نا تے ساڑی بیستی ہوئے گی تو اگر ذرا تُسی سارے میرے استاد بن کے سبق سنو کہ تمام انبیاء کرام علیہم صلات و السلام دا اس دنیا تے آوندہ ایک کوئی مقصد ہے کی مقصد ہے سارے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناسی حسابهم وهم فی غفلت معرزون لوگان دے حساب کتاب دا دن قریب آگیا لوگان دا حساب قریب ہے کہ لوگان دا حساب ہون والا ہے وهم فی غفلت معرزون اور ایک غفلت چی نہیں اے صرف اپنے حساب کتاب تو غافل ہی نہیں سارے کہو مورزون اے راز کیتے ہوئے یا مو پھیرے ہوئے یا کہتے سوچ دے ہی نہیں کہ میرا حساب ہونا سارے بیق زبان کہو وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيْبَا سارے کہو وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيْبَا کس سے ادھا کوئی فرشتہ بھی حساب کرے ادھا حساب نہیں کر سکتا حساب واسطے اللہ کافی ہے اور اللہ پاک دی ذات نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر تلاوت کرو اور اللہ پاک نے اس طرح فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولم منکم يطلو علیکم آیاتنا کہ اسی اپنے محبوب پیغمبر نو پیجیا اس واسطے کہ او تو آڈے تے ساڈیاں ایتاں دی بولو تلاوت کرے تو اسی ایک آیت تلاوت کر لی اور یہ پہلی آیت ہے کہ سورت دی سورت الانبیاء دی آہن میں تو آنو ایک اس طرح دا کلیا کہدہ دسا اور اپنے ذہن نشین کر کے لاجو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک دا حساب لڑنا ہے ہر ایک دا اور اس طرح نہیں ہے کہ کسے دے باپ نال او دا بیٹا آئے گا کسے چودری نال او دے نکرچا کرونگے آتی ہی یوم القیامت فردہ قیامت والے دن کلہ کلہ انسان اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام دی تعلیم نو جمع کر لو تو یارہ سوال بندے کتنے سوال یارہ سوال بندے اوہ حساب دا مطلب کیا پوچھنا ہاں بھئی تنے میں سوار پییا دیتا سی کتے کتے خرچ کیتا تو ہر بندہ اپنے اپنے ذین چھ سوچو کہ میرا حساب ہونا حضرت منو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ روایت ہے کہ کہنے دینے کہ نبیلہ السلام تے جدو اے آیت نازل ہوئینا وَاَنْزِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتے دارانوں ڈراؤ تو نبیلہ السلام نے اپنے کاردے سارے جی رشتے دار سادل ہے اور فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ دنیا دے مالچوں کو لینہ تے میں دے سکنا لیکن اللہ دے سامنے میں تیرے واسطے کچھ کر سکنا نہیں میری پھپی صفیہ تو بھی سن لے میرے چاچا تُسی بھی سن لو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو آؤ میرے مسلمان بھائیو ذرا منو شگرت سمجھ کے تُسی استاد سمجھ کے ذرا میرا سبق سڑوں کہ جس وقت انسان فوت ہو جائے گا اور کوئی انسان ایسا نہیں جڑا فوت نہیں ہوئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس تو پہلے انبیاء اکرام نے اے یارہ سوال دس سے اور اے یارہ سوال قرآن اور حدیث دے اندر موجود سب تو پہلے گوھر کرو ذرا جیڑے وی انبیاء اکرام دنیا تے اوندے سی اکیندے سی لوگو دیکھ دے ہو نا تو اڑے وڑے سارے مر گئے اے نہ سمجھو کہ مر گئے ختم ہو گئے بلکہ مرن تو بات زندگی ہے عالم برزخدی زندگی ہے قیامت والا دن ہے جنت ہے دوزخ ہے پلسرات ہے اوہ لوگ گوکی کہندے ایزا متنا وکننا ترابن آئیننا لما بوسون کہ جدو اسی مرجم آگے مٹی ہو جانگے سانو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اے نہیں اسی گل مندے تو آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی کوئی انسان زندگی بسر کر کے موت چکھ لیندہ ہے کل نفسن زائقت الموت جو ہی انہوں موت آ جاندی ہے انہوں کبرچ دفن کرو نہ کرو سال بسال سرد خانج پیار ہوئے جویں آج تک فیرون دی لاش پہیا لیکن جو ہی ہے درو اکھاں بند ہون گیاں سب تو پہلا سوال ہوئے گا نمبر ایک بولو کی سوال ہوئے گا من ربو کا تیرا رب کون ہے اللہ اکبر اسی لوگ یاد کر لیے ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے میں کبرچ پچھیا جاواں گا مرنت و بعد پہلا سوال ہوئے گا من ربو کا دوسرا سوال ہوئے گا من نبیوک تیرا نبی کون ہے سارے کہو الحمدللہ پھر کہو الحمدللہ پھر کہو الحمدللہ کئی دفعہ میں ہزار بار بیٹھ کے الحمدللہ کئی ناما کہ اللہ تیرا شکر ہے میں او مسلمان جڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہویا بہت بڑی خوش قسمتی ہے عیسیٰ علیہ السلام دعا کر دیا یا اللہ منو نبوت نہ دن دا پیغمبر نہ بڑھ دا منو محمد الرسول اللہ دا امتی بڑھ دے بڑھ گئے عیسیٰ علیہ السلام آن گے تو من نبیوک تیرا نبی کون ہے تیسرا سوال کی ہوئے گا ما دینوک تیرا دین کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کس سے شخص دے اونا چر قدم نہیں ہل سک دے جننا چر اللہ تعالیٰ نو پنجا سوال نو جواب نہیں دے گا کہ بندی آ میں تینو زندگی دیتی اوہ ادنا کہلو نا یحیی ویمیت کہو جس ویلے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع بار بار قرآن پاک چاہتا ہے یحیی ویمیت یحیی ویمیت کہو زندگی دین وڑا مارن وڑا اسیہ انہیں بندے بیٹھے ہیں اللہ دے حکم نال اسی زندہ بیٹھے ہیں جو ہی وہ حکم کرے گا مر جا ان کوئی پھر زندہ رکھ سکتا نہیں تو پہلا سوال من رب کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال من نبی تیرا نبی کون ہے ما دین تیرا دین کیا ہے دین یال اسلام کہو ہون جناب رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ما من کم من آحد اللہ سیقلم رب لیس بین و بین ترجمان ولا حجاب ہون ایسا موقع آگیا با کہ بندے ہر بندے نال عوض رابدی گلبات ہوئے گی درمیانچ نہ کوئی ترجمان ہوئے گا اور نہ کوئی حجاب یعنی نہ کوئی پردہ ہوئے گا اللہ پچھے گا بندہ جواب دے گا اور اللہ پاک پچھن گے بندیا میں تین زندگی دیتی میں تین زندگی دیتی کس طرح بسر کیتی پھر تیرے تے جوانی آئی تو جوانی کس طرح بسر کیتی دس کمائی کس طرح کیتی دس خرج کس طرح کیتا اپنے علم دے بارچ میں نو جواب دے کہ جنات نو علم سی ہو دے تے کتنا عمل کیتا پائیں تے تن او بولو پائیں تے تن اٹھ سوال ہو گئے نا میرا دل کر دا کہ میں تھوڑا آج پہلے سوال تے تذکرہ کرا کہ من رب کا کی معنی دا تیرا رب کون ہے پہلو تو یقین کر کہ مرن تو بعد عالم برزخ ہے عالم برزخ ہے عالم برزخ دا آگیا چلو ٹھیک عالم برزخ دا مانا کی بھی سارے بولو پڑ دے دا عالم پڑ دے دی جگہ اتھے کئی لوگ کہیں دے جی کشف القبور کہ آؤ تو انہو قبران چھ دکھائیے کی ہو رہے اللہ دی قسم چوٹا اللہ دی قسم چوٹا اپنے محبوب پیغمبر دکھایا کہ اپنے امتیاں دس دیو کہ اے قبر والے نو عذاب ہو رہے کہ پشاب دیا چھٹا نا پر ازنی کر دا سگا نبی پاک تے قرآن پاک نازل ہویا تو آپ جناب سرکار نے لوگان کیا کہ جو میں تو قرآن پڑھ رہا میں اپنے کڑوں بنائیا اللہ پاک دی طرف نازل ہویا لوگ جو بھی تھٹے مزا کرن کئی بندے آکے ایدہ دے تھٹے مزا کرن جنت دوزخ دوزخ تو اللہ تعالی نے ایک رات اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ سلم نو بلا لیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ سلم جو تُسی قرآن پڑھ کے لوگان سنو دے سگے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ عیسی علیہ السلام دا تذکرہ موسی علیہ السلام دا تذکرہ جنت دا تذکرہ دو زخ دا تذکرہ ستہ اسمان دا تذکرہ آؤ میں ستہ اسمان دکھا دے جنت دکھا دے دو زخ دکھا دے تُسی فرشتیاں دا لیندی اے لوگ کہیں دے بکواس کر دے کہ فرشتے اللہ دی بیٹیاں ہونی دے تھٹھے مزاک کر دے آؤ میں تو اپنے اسمان نہ تے فرشتے دکھا دے وہاں نبی پیق اللہ سلام سب کچھ دیکھ کے واپس آئے آپ نے فرمایا لوگو چوٹھی گوائی نہ دیا کرو میں اپنے اکھیں دیکھ کے آیا کہ جیڑہ چوٹھی گوائی دے ناڑا وہ دی شکل انسان دی نہیں سور دی بنی ہوئی اور وہ دی پیران تک ننگ جہنم دی آگچ سڑ رہیا رسول اللہ سلسل نے فرمایا میں اکھیں دیکھ کے آیا چوٹ بولن والیاں دیا زبانہ کینچین کٹیاں جا رہی ہیں میں اپنے اکھیں دیکھ کے آیا جنہ دے سیر سجدے چھ نہیں چوک دے انہ دے سیران چھ پتھر مارے جا رہیا میں اکھیں دیکھ کے آیا خوش ہو جاؤ میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین میں اپنے اکھان حضرت عمر دا جنہ چھ محل دیکھ کے آیا کون اللہ پاک دی قسم میرا دیل ہی نہیں کر دا کہ میں اپنی زبان تے اور الفاظ لیا وہاں جیڑے لوگ محرم چھ بکواس کر دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نعوذ باللہ ایمان داری نہیں حضرت عمر ایمان داری نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرمایا میں اکھی دیکھ کے آیا کہ حضرت بلال جنہ چھ جا رہا ہے تور زمین تے رہے سکے میں بلال دے قدمہ دی آواز جنہ چھ سن رہے آسے آؤ میرے مسلمان بھائیو گل لمبی نہ ہو جائے ای اٹھ سوال جیڑے انہ چھ سب تو پہلا سوال عقید دے سوال ہے ایس وقت بڑے بڑے اپنے آپ نو عالم خون مالے مبر رسول تے بیٹھ کے کہن دے اللہ دا وجود ہی کوئی نہیں کہو استغفر اللہ نعوذ بللہ میں اپنے کنہ نہ سن دا کہیں دے جی نبی پاک دا سایہ ہی کوئی نہیں کوئی جگہ ہی نہیں جتے اللہ تعالی نہ ہو تو اس اکیمان ربوں کا کون کہے گا ربی اللہ سب تو پہلے سن لو اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ دا وجود ہے ایس وقت اللہ ایس مسجد نہیں اللہ سجدے نہیں کھبے نہیں وہ سمجھ آگئی اللہ اگے نہیں پیچھے نہیں الرحمان وعل الارش اس طرح سمجھو سجدے چپہے جنہیں بندے بیٹھے سجدے چپہے کہ کی کہندے ہو اچھی کو سبحان رب یل آلہ من ربو کا تیرا رب کون ہے سجدے چپہے کہنے سبحان رب یل آلہ میرا رب پاک ہے آلہ آلہ دا کی مانا آلہ دا میں نہ کیا اتے آلہ دا میں نہ کیا سب تو اتے الرحمان وعل الارش اسطبا اللہ پاک دا وجود ہے کس طرح دا ہے لیس کمس لہی شی اللہ ورگا کوئی شی اللہ ورگی کوئی شی نہیں الرحمان وعل الارش اسطبا اللہ ارش تے ستن زمینہ دے نیچے کالے پتھر تے کالی کیڑی تُری جاوے اللہ پاک دے پیران دی آواز انہوں ارش تے سن دے اسی تے زمین دے اتے بیٹھے اللہ تعالی نے آکھ قلد اللہ عابد الرحمان تسی یا اللہ کہو کہو یا رحمان کہو تاڑی زبان نہیں گونگے ہو دل ہی دل کہو یا اللہ یا رحمان میں ارش تے برابر سن رہا ہوں آؤ میرے مسلمان بھائیو من ربوں کا تیرا رب کون ہے کون کہے گا کہ ربی اللہ حضرت عدی بن حاتم سب کو رضی اللہ ہوتا لے یہ مسلمان ہو گئے تو نبی اللہ سلام اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ کہ یہودیاں عیسانیاں نے اپنے مولویاں پیرانو رب نہ لیا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی نو کہنے لگے یا رسول اللہ سلام ٹھیک ہے قرآن پاک دی آیا تھا لیکن اسی تے اپنے مولویاں پیرانو رب نہیں سمجھ دے سی اللہ تو سوا سمجھو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا عدی ایک گلت دست جو تے مولوی پیر جو دو تسی یہودی سائی سی جیڑی شہ نو حرام کہن دے سی جیڑی تسی وہ حلال کہن دے تی تسی حلال مان لیں دے جی میں سنیا ہو نا اوجری حرام گرد حرام ساڑے معاشرے چی ہو رہیا مولویاں نے کنیاں میں انہوں مولوی نہیں کرنا چاہوں انہوں نے فتوے دیتے کیا بینک دے اندر جڑی سود خوری یا اے جائزہ کسے نے کوئی فتوہ دیتا لیکن کر دیتا انہوں محمد الرسول اللہ نے بھی حلال کیتا تو آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو ایک آدمی سود کھاندہ ہے اور اللہ تعالی نے سود حرام کیتا ہے ایک آدمی شراب پیندہ ہے اور اوہ شراب پیندہ ہے شراب حرام ہے جوہ حرام ہے سور حرام ہے اللہ دے نا تو سیدھے نا تو کوئی شیع دیتی جائے اوہ حرام ہے ہون جناب اے حرام کردہ چیزہ نو کھارے آوا اور یاد کر لگے کہ قبر چھ جا کے میں پوچھ ہوئے گی من ربو کہتے میں کہا دیا گا ربی اللہ حرام کھان والا قبر دے اندر جیڑی شیع اللہ نے حرام کر دیتی جیڑی شیع محمد الرسول اللہ نے حرام کہ دیتی کبر دے اندر جا کے اے حرام کھان والا ربی اللہ کہہ سکھ دا نکتہ ہے میرے مسلمان بھائیو جب گرم ہوا چلتی ہے سوخ جاتے ہیں پات شاید کسی کے دل میں اتر جائے میرے نبی کی بات آج شریف فرمان میں انہا دے اور تو آڈے درمیان چھائل نہیں ہندہ میں صرف اٹھ سوال دسے اور تین سوال رہ گئے وہ بھی میں دس دیا کہ جس جنتی جنت چلے جانگے جہنمی جہنم دی طرف جانگے جہنم دے بوئے گے کھڑا فرشتہ کہہ گا ٹھہرو انسانوں تسی جہنم چھ جا رہے ہو اُتو آڈے کول تو آڈے وچوں اللہ دے رسول نہیں ہو ایسے گے اُتو لون علیکم آیات ربکم اُنہ نے تو آڈے تے تو آڈے رابدیاں اتان دی تلاوت نہیں کتی سی وَيُنزِرُونَ لِقَا يَوْمِكُم حَازَ اُتو آج دے دن تو ڈرائیا نہیں سی انبیاء اکرام نے سارے جہنمی بول اٹھنگے ہاں ہاں تیری گل بلکل صحیح لیکن اس ویڑے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہوئے گا کہ اے لوگ جہنمی آؤ میرے مسلمان بھائیو اے یارہ سوال آپ اپنے بچیاں اللہ دی قسم تمام انبیاء اکرام اس دنیا تے آن مقصد ایسی گا کہ انہ نے لوگان کیا لوگو مت سمجھو کہ جو مرضی دیکھو جو مرضی بولو جو مرضی سنو تو اڈے سنن دا حساب تو اڈے بولن دا حساب تو اڈے کننہ دا حساب ان سما والبسر والفواد کل اولائی کا کان انہو مسئولہ تو اڈے کننہ دے بارے پچھوئے گی تو اڈے دلان دے بارے پچھوئے گی اہی سورت پڑ دے پڑ دے جدو تسی آیت نمبر تیئی تے پہنچو گے تیئی سالان بچہ ہو جائے نا تے ہر بندے انہو فکر اندہ انہو ایدی پاؤو اپنا آپ سمالے تو اے آیت نمبر سورت الانبی یادی پہلی آیت میں پڑی تیئی نمبر ایچ لکھیا لا یس آلو پڑ لا یس آلو اما یف آلو وہم یس آلون اللہ جو مرضی کرے ان کوئی پچھن والا نہیں اور وہ پچھے گا جن مرضی جو مرضی پچھل تو اے انبیاء اکرام نے اے یارہ سوال دے بارے چھ دس یا اینا سوال بس آخر تے اجازت آج تسی ذرا میں تے اڈے نا گال کرن لگا ساڑے بندے پاکستانی کرے عمل کمامن سن کے بانگ مسیتے جا کے نا سر سجدے پامن کم دے وچ دن تے راتی پھردے شور مچائی بازیاں کر کے کھیتی باڑی تر تر کاری لائی بازے ویچ بزاراں ویچ تنیاں گنڈے آلو رب نو یاد سگو نہیں کر دے کام جنہ دا چالو اے میں کر دیاں کر دیاں ہوگی ختم حیاتی ویچ قبر دے پچھن فرشتے من ربو کا کون اے پیا یاکھ آلو مرچان گوڈ لینڈ دیو مین او میرے ویرو ایک سجدہ اگر فرضی ایک سجدہ بس آخرتے میں اے ہی کمانگا کہ ہر بندہ علم حاصل کرو کہ میرا میرے نبی محمد الرسول اللہ کی تعلق ہے نمبر ایک فرض بولو کہ جنہ نبی پاک نے فرض نہیں کروگے تو انہوں گناہ نہیں ہوئے گا اور نمبر تن سارے بولو حلال جنہوں ساڑھے نبی پاک نے حلال کہتا وہ اسی استعمال کرانگے نمبر چار سارے بولو حرام کہ جنہوں ساڑھے نبی پاک نے حرام کہہ دیتا وہ اسی استعمال کرنا بولو اچھی بولو نہیں اور نمبر پانچ ساڑھے ساڑھے نبی پاک علیہ السلام نہ تلق ہے کہ جنہوں ساڑھے نبی پاک گناہ کہا دین اسی کرنا اگر ہو گیا تو سچی توبہ کریے اللہ منو اور تو انو سار یانو اس گلدی سمجھ تا فرمائے کہ تمام انبیاء کرام اس دنیا تے لوگانو دسن واستے آئے تسی انشاءاللہ اللہ دی رضا آستے جلسہ سننا آئے ہو نا ہاتھ کھڑا کرو اللہ دی رضا آستے جلسہ سننا ہے اللہ رسول راضی کا نواز دونے ہاتھ کھڑے کرو تے تھوڑے تھوڑے اٹھ کے کھڑے ہو کے آجو تا کہ جڑے پچھلے بندے آنا وہ گیٹ بلال ادھر اٹھ کے رستے جو ادھر آجو مسجد آلی سیڑت برامدج بھی جگہ ماشاءاللہ ادھر آجو اللہ پاک تو اٹھا آنا اپنی بار کا اندر قبول فرمائے